دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک پی ایسیو بینک سرکاری بینک کے لیے بات چیت کریں گے جس کے اندر آپ کو alert ہو جانا چاہیے اس خبر کو جان کر کے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے request کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو first time دیکھ رہے ہیں please subscribe کر کے bell icon کو hit کر لیجئے اور demitian trading account اگر آپ کو open کرانا ہے description box میں لنک دیا گیا ہے دوستو ایک پی ایسیو بینک ہے جس کا نام ہے یونین بینک آف انڈیا 5.60 کروڑ 5 کروڑ 60 لاکھ روپے کا چونہ لگا دیا گیا اس بینک کے اندر سکھوں کی فرجی انٹری دکھا کر کے کھیل کیا گیا دوستو یہاں پہ یہ خبر ہے یونین بینک آف انڈیا کے ایک برانچ کی جو کی 36 گڑ کے رائیپور کی کہانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی بینک کا کیشیر نے اپنے ہی بینک کو 5.6 کروڑ روپے کا چونہ لگا دیتا ہے آپ بلیب بھی نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ کھیل کھیلا گیا ہے بینک میں کرتا کیا تھا کیش کو سکھوں کے روپ میں جمع کر کے بتاتا تھا جو بھی کیش اس کے پاس آتا تھا اس کو سکھوں میں جمع بتا کر روپےوں کو ادھر ادھر کھیل کرتا تھا بینک کے جب آفیسرز کو جب اس بات کی بھنک لگی تب اس کے اوپر جانچ کری گئی اور معاملہ سامنے کھول کے آیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے پچھلے پانچ سال سے چڑھلا تھا کیشیر نے پچھلے پانچ سال میں اپنے نوکری کے دوران یہ رقم پار کر لی ہے 21st اپریل اسی سال جو ہے 21st اپریل کو کرنسی چیسٹ کو بھیجی گئی جو رقم تھی اس کی جب گنتی کری گئی تو 5.6 کروڑ روپے کم ملا جتنا بتا گیا تھا اس سے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ کر کے بینک کا جو منیجر تھا وہ بینک کیشیر کے خلاف جو ہے ف آئی آر کرا دی ہے دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ فگر صاحب دیکھ لیجئے گنتی کے دوران 1,39,099 روپے کے سکے ملے لیکن جو بیلنس شیٹ تھی اس کے مطابق 5.59,68,259 روپے کے سکے نہیں ملے تھے اب یہاں پہ اتنا پیسہ جب کم ہوا تو لوگوں کو ڈاؤٹ لگا پھر کیشیر کا نام کشن بگھیل ہے جس کا نام سامنے آیا پھر جانچ پرتال ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کھیل کر چکا ہے پچھلے پانچ سال سے کھیل رہا تھا اور جب اس کی چھان میں نکری گئی تو یہ پچھلے پچیس مارچ سے ابھی تک فرار ہے اپنا موائل بند کر کے بھاگ چکا ہے پچھلے آٹھ سال سے یہ نوکری کر رہا تھا اس بینک کے اندر تو پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی ہے اس میں لیکن ابھی بھی یہ فرار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیشیر نے اپنے سیون سندگد یعنی ڈاؤٹفل اکاؤنٹس میں لاکھوں لاکھ روپے جمع کیے ہیں پولیس اس کی بھی جانچ کر رہی ہے لیکن یہ پورا کا پورا جو آن لائن پیسہ ہے یہ آن لائن سسٹم سے نہیں اڑایا ہے بلکہ بینک کی چیسٹ بیگ جو ہوتی ہے اس میں سے کیش اور دردس روپے کے سکھے بھی چوری کر کے لے کے جایا کرتا تھا پچھلے پانچ سال میں یہ پورا کھیل کھیلا ہے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کتنا لمبا گیم بجایا ہے اس نے تو سوچنے والی بات ہے کسی بھی بینک کے اندر جو کیشیر ہوتا ہے اتنی بڑی رقم کیسے چپیٹ میں لگا سکتا ہے اس کا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے دوستوں ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سرکاری بینک آج سرکاری بنے ہوئے ہیں ورنہ سرکاری بینک کی حالت بہت اچھی ہوتی تھی پہلے اور اچھی ہوتی لیکن سیچویشن آپ کے سامنے ہے پین بی کبھی لوٹا جاتا ہے تو کبھی یونین بینک لوٹا جاتا ہے تو کبھی پنجاب انسندھ بینک لوٹا جاتا ہے کوئی نہ کوئی کھیل ہوتا رہتا ہے بہرحال آپ لوگوں کو ایک خبر میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ الرٹ ہو جائیے کیا ہو جائیے الرٹ ہو جائیے کیونکہ یہ خبر اپنے آپ میں بہت زیادہ چندہ کا وشہ ہے چندہ کا وشہ ہے صرف یونین بینک کیلئے نہیں جتنے سرکاری بینک ہیں ان سبی کے لئے بہرحال دوستوں آپ لوگوں کو یہ خبر بتانا بہت ضروری تھا اگر آپ کو امپورٹینٹ اچھی لگی ہو اپڈیٹ اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں and take care see you next time